منیشہ پریم جی بتائیے کہ جس طرح سے کہہ رہے ہیں آئے گا تو موڈی ہی جب بھی میں ٹویٹ کرتی ہوں تو کہتے ہیں روتے رہی ہے اس طرح پچاس سال آپ کو رونا پڑے گا ابھی تو پچاس سال تک تہریندر موڈی کو سہنا پڑے گا ابھی تو یہ موڈی ہے پھر یوگی آئے گا اس طرح کی باتیں ایسا نہیں ہیں کہ بہت ہی کوئی ناسمجھ جو انانیمس ٹویٹر ٹرولز ہیں باتیں کرتے ہیں بلکہ باقاعدہ بھاچپا آر ایس ایس کی پوری مشین ری سے جوڑے ہوئے جو لوگ جنہوں نے موڈی آر ایس ایس کو بنایا ہے جو وہ ہیں وہ بات تو چلی در کنار ہے دوسری بات اب یہ ہے کہ راہل گاندھی کو لے کر ایڈیٹوریلز لکھے جا رہے ہیں کہ راہل گاندھی کی یہ وچار دھارا کی لڑائی وہ جیت گئے ہیں کیا آپ اس کو اتنا وزن دینا چاہتی ہیں یا آپ کو لگتا ہے کہ جو سیکیولر خیمہ ہے وہ کچھ زیادہ اتصاہت ہو رہا ہے دیکھیں میں سب سے پہلے ایک ریسرچر ہوں اور زمین کی بات سنتی ہوں لوگوں کی بات سنتی ہوں اور آپ کو پہلی بات میں بتاؤں کی ہم جو یہ شہری اربن قید میں رہتے ہیں تو کہیں جو جب دھرتی جائے وہ دھڑکتی ہے اور پرتوی پھٹتی ہے کئی کبھی ہیں فیض ہیں میرے اپنے راج میراندھاری سنگھ دنکر ہیں اور ان سب میں ایک ہی چیز کہی جاتی ہے کہ سنہ آسن کھالی کرو کہ اب جنتہ آتی ہے تو یہ جنتہ کون تھی اور ہمارے جیسے لوگ جو کی ترہاں ترہاں سے اربن اپارٹمنٹس میں قید ہیں اور ٹویٹر اور فلاں چلا یہ ان لوگوں کا مت ہے جو ٹویٹر نہیں فالو کرتے اور سب سے بڑی بات کرنا ٹک کے بارے میں کیا ہے وہ یہ ہے کہ 98 سیٹیں لگ بات 98 سو کے قریب پہنچ جاتا ہے 98 کی گنتی گنتی تک بچے بھی 99 نہیں کرتے اور 100 پہنچ جاتے سیدھے 98 میں سے 60 رورل سیٹس جو ہیں وہ کانگریس کے خاتے میں آئی ہیں تو کئی بار جب دھرتی دھڑ دھڑ کرتی ہے اور پھٹتی ہے تو وہ پھٹ کے جو آواز نکلتی وہ پھٹ کے لوگوں نے اپنی آواز کو سامنے رکھا ہے اور کرنا ٹک کے چناؤں کو میں بہت نزدیک سے دیکھتی ہوں لوگوں سے باتچیت کرتی ہوں مہلاو نے پہلے بھی مجھے کہا تھا کہ نمہ مطا ووٹ اس مات فدن نمہ حق کو تو جب ہم سمجھتے ہیں کہ ٹویٹر پہ حق کی لڑائی ہو رہی ہے ٹویٹر مت فالو کیجئے چھوڑ دیجئے نا کیوں سبسکرائب کرتے ہیں اس چیز کو اس کو چارہ نے کی اور ٹڑنی کی ہم کیوں اس کو دینے جاتے ہیں وہ تو آپ لوگوں کی بات سنیے اس کو لکھئے اس کو پیروئیے تو پیروگ کے کیا نکلا کرنا ٹک سے پیروگ کے تو اتنی بڑی بات نکلی کہ ابھی جب آپ سے میں بات کر رہی ہوں تو مجھے دکھر آئے کہ اڈانڈا کری اپا نے جو سٹیٹ مہا کا ٹھیٹر کا ہوئے اس سے ریزائن کیا ہے ٹپو گروہ ننجا انہوں نے جو لکھا کہ ٹپو کے دیوا سواپن اور ٹپو کے دیوا سواپن کیا تھے کہ ننجا گوڑا اوری گوڑا کا انہوں نے لکھ دیا اس پہ کہا گیا منیر اتنا نے کہا کہ میں اسے فلم بھی بنا ڈالوں گا تو آج یہ لوگوں کا مت ہے جو کی فورس کر رہا ہے تو ایک طرح سے آپ دیکھئے کہ سیکلر بھی آپ جو کہتی ہیں کیا بلاتی ہیں میں نہیں پتا کچھ آپ نے کہا کہ سیکلر کھے میں جو کچھ بھی آپ نے کہا کہ کوئی کھے میں نہیں ہے یہ لوگ آکے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ جو گراس روٹس ہندوتوہ کی پوری کہ تمہیں ایک اوگاڑی پہ ایک سلنڈر دیں گے دیوالی پہ ایک سلنڈر دیں گے تو انہوں نے بولا کہ گریبی کا یہ موڈل ہم کو نہیں پسند کہ بارہ مہینے میں تین مہینے جب اوگاڑی آئے گا اور اس کے بعد دیوالی آئے گی اور یہ گانیش اوٹس ہو آئے گا تو تین مہینے تم تین سلنڈر دوگے اور جس کے دھر اوگاڑی نہیں منتی ہو کیا کرے گا جس کے دھر دیوالی نہیں منتی ہو کیا کرے گا اور یہ تینوں پرو اگر آپ دیکھئے تو یہ سب جو ایک اترارد ہے بھارتیہ ماہوں کا اس چکر میں گرمی کے بعد آپ تین دے دیجئے گا جب سکھاڑ ہے کرشی سے کوئی آمدن ہی نہیں ہے اس کا چولہ جلے گا کیسے تو لوگوں نے دیکھ کسی کے پاس اگر رہے گا دس کلو چاول کے لیے لوگ اتنی تپتی دھوپ میں کتار بند ہو کے اوپر سے مہلائیں آکے مت نہیں ڈالیں گی اگر ان کی اپنی ستی ساڑھی اتنی چیتڑی ہو چکی ہے کہ وہ کسی طرح سے اب چل نہیں رہا ہے تو یہ آواز کو بیان اور درز کیا گیا ہے یہ ہر کھیما سمجھ لے کہ یہ کھیما کیوں وہ کھیما کہ اتی گریبی کی بھی پریستی میں بھارت میں جو کچھ آمول پریورتن ہوئے ہیں وہ گریب کی آواز پر ہوئے ہیں بھارت کا liberal so-called within courts middle class پھر سوالیہ نشان پہ جتنا زیادہ پڑھا لکھا اتنا زیادہ bigoted modernation studies کی ایک پیپر میں ہم نے کئی ڈیٹا پرستط کیا اور اس بار کے چناؤ میں بھی چناؤ کی پورا سندھیا میں جو کچھ سریکشن آئے انہوں نے یہی کہا اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتانا چاہوں کہ اب بھاجپا کی بات آپ کر رہی تھی اب بھاجپا چلیے میں تو کوئی میرا تو کسی سے کوئی بیار نہیں میں نہ اس دل میں ہوں نہ اس دل میں ہوں لیکن بھاجپا نے نئے نیتا کھڑا کیے سب کی جات دیکھ کے کھڑی کی بولا کہ ہم جات کی راجبیتی نہیں کریں گے ہم کریں گے ایک cross caste ہندوتوا کی کریں گے لیکن اس میں نئے نیتا جو تھے وہ ان کی بھی جات تھی سیٹی روی جو تھے گوڑا تھے گوڑاوں کا ایک مکھے علاقہ ہے چک منگلور کے پاس وہاں سے وہ کھڑے ہوتے ہیں وہاں جتنے workers گئے تھے اس میں پٹنا سے میرے کئی ساتھی تھے انہوں نے مجھے بتایا کہ یہاں بھی بہت بڑا لفڑا ہے ایک گفہ ہے اس میں فلا جی کی پیٹ جی ہے اس کے بغل میں ایک درگاہ جی ہے تو بھارت یہی ہے زمین ہے اس میں پیٹ جی بھی ہے درگاہ جی بھی ہے لیکن وہاں پہ کس سے نیتا بنے پھلیتی ہے کہ وہاں مندر میں جب چھوٹے مندر میں میلا لگے گا اس میں مسلمان جو اپنی دکان مت لگا ہے مسلمان کے دکان میں ملے گا کیا مسلمان کے دکان میں ملے گی چوڑی مسلمان کے دکان میں ملے گی بندی مسلمان کے دکان میں ملے گی یہ بھڑی اور ان سب کی کل کیمت کوئی مہلا جو اس میلے میں جاتی ہے اس کے پاس دس روپیہ سے زیادہ نہیں ہے جسٹ کنکلوڈ کر رہی ہوں کہ یہ موڈل ہندوتوہ کا کوئی مہلا مہلا میں جائے کیوں جو نہ بندی ملے نہ چوڑی ملے نہ دھگی ملے نہ بدہ ملے تو یہ کسی کے سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا تھا بلکل تو ایک طرح سے لوگ جو ہیں وہ سوشل تھیوری سے ریجیکٹ نہیں کرتے لیکن اپنے ایکسپیریئنس سے کرتے ہیں اور اپنے ایکسپیریئنس سے ریجیکٹ کر کے آج کری اپا جی اپنے اتحاس کی کتاب لے کر کے اور اپنا استیفہ نامہ دے کر کے اور ان کی بڑی بھدی بھدی سپیچے ہوئی ہیں وہ سب لے کر کے اور وہ وہاں سے کم سے کم تھییٹر کا جو سامراج ہے وہ کھالی کر کے جا رہے ہیں منیشہ پریام جی جو سوال ہم یہاں پر اٹھا رہے ہیں بہت زیادہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی دو چار سال کا وقت باقی ہے صرف ایک سال کا وقت ہے مجھے بتائیے کہ ابھی فیلال دو ہزار چوبیس کا نقشہ آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اس سب کے باوجود کہ اب بی جے پی مکدکشن بھارت ہے پروفیسر صاحب کہہ رہے ہیں کہ الگ الگ جو ہیں ترہ ترہ کے بھن بھن پرکار کے راجے ہیں بھن بھن پرکار کے سماج اور راجنیتی ہے اس سب کو مدے نظر رکھتے ہوئے دو ہزار چوبیس کا نقشہ بھارت میں دو ہزار چوبیس کا راجنیتی نقشہ خاص کر کے دو ہزار چوبیس کے مئی انیس بیس کو کیسا دکھے گا یہ کہنا بہت ہی مشکل ہے اور جو بھی اس بات کو بھی کہتا ہو کہ ہاں بتا سکتے ہیں وہ خود بھی نہیں جانتا ہے کہ نقشہ ہوگا کیا مشکل کیا ہے کہ جو باتیں گند کے نیچے دکھن کے راجیوں کی کہی جاتی ہیں ان سبھی راجیوں میں extensive movements الگ الگ طریقے سے social inequality ہٹانے کے لئے کی جا چکی ہے اب آپ جہاں کرناٹک میں آتی ہیں تو یہاں دویدھا زون کیوں دیکھتا ہے کیونکہ کرناٹک میں دھرم کے دائرے سے بھی باچنا اور باسواننا کی باتیں جو equality کے لئے ہوئیں مائسور میں جو وہ مدراس کی طرح non-Brahmin movement anti-Brahmin movement اور وہاں کے راجہ جو تھے وہ 1930 میں ہی ان کو affirmative action reservations دینا پڑا اور وہاں کا جو reservation کا model ہے وہ الگ ہے وہ ایک inclusive model ہے تو الگ الگ طریقے سے Tamil Nadu میں Dravid ideology کے چلتے Keral میں Vampanty left of center ideology کے چلتے لیکن massive egalitarian social welfare کے چلتے اور Karnatak میں کنی انکارانوں سے اتر کے راجیوں میں خاص کر کے بیہار اور اتر پردیش میں ایسے movements ہم نے نہیں دیکھے ہیں یہاں extensive inequality ہے بڑی جاتیوں کا ابھی بھی بڑا دب دبا ہے اور ایک طرح سے one on one correlation ہے بڑی جاتیاں ابھی بھی سوچتی ہیں کہ ایک mythical منو کے نام کا ہندو راج جب ہوگا تو ہم اس کے راجہ بنیں گے اور یہ غلط ہے سوچنا کہ اس کا راجہ کیول برہمن ہے اس کا راجہ انیک بھیج دھر لیتا ہے اس کا راجہ اتر پدیش آپ جائیے گا پوروانچل میں خاص کر کے تو تھا گروواد کا چولا پہنتا ہے کہیں اور آپ جائیے گا تو آپ کو کسی اور جاتی کا دیکھے گا لیکن کہیں بھی پربوت والی راجہیتی جو ہے جب تک اس کو لوگوں نے ہلایا نہ ہو تب تک آپ کو اس کو ہرانا مشکل ہے اور پربوت والی راجہیتی کے ساتھ کیول یہ مت سمجھئے کہ دھر نرلائل کر لیتی ہے کمرشیل پروپگنڈا ٹویٹر فیس بوک آج تو یہ بابا لوگ جو ہے ان لوگ کے نام پر مندر ٹویٹر مندر بنا دینا چاہیے فیس بوک کا مندر بنا دینا چاہیے جس پہ ترہ ترہ واتس اپ تو خیر کمال چیز ہے اس کے نام پہ تو وشویدیالک کھولی چکا ہے ڈگری پرزی تب سے زیادہ وہیں ملتی ہے تو یہ سب کہاں پرموٹ ہوتا ہے اب میں جاتی ہوں جب پٹنا تو مجھے بتایا جاتا ہے کہ آؤ آؤ اس جگہ فلانا اگڑی جاتی تو مجھے دیکھتا ہے کہ یہ اگڑی جاتیاں جو ہیں جے پرکاش کے موومنٹ میں آگے تھی لیکن آج واتس اپ کے سامنے اتنی جھکی ہوئی ہیں کہ وہ پڑھنا لکھنا چھوڑ کے واتس اپ کا جیان وردھن کر رہی ہیں تو بڑی کٹھن لڑائی ہے کوئی بھی اگر سمجھتا ہے کہ ایک جگہ پرچم لہر آیا تو بھارت بھی ویسے ہی آباد ہوگا تو بھارت کی روپ ریکھا بدلنے کے لیے ویشوی کرر کے جو یہ گھٹیا فورسز ہیں کمرشلائزیشن کے دو کڑی کے جو فورسز ہیں ان کے خلاف لڑائی لڑنی ہوگی اور ان کے خلاف جو لڑائی ہے وہ آج بھی کلم کی لڑائی ہے ایک ٹوٹے ہوئی کلم اور کچی سے بھی لکھ ڈالیے ایک کرتا تو لکھئے ایک شیر تو ارض کیجئے کہ اتنی بڑی وکٹری جو ہوئی ہے بھلے ہندوستان آپ کا نہ ہو لیکن ہندوستان کے سامنے گریبوں کا ایک نظم پیش کیجئے وہ لوگ تندر کی آواز ہوگی آج یہ نہیں دیکھنا کہ راجنیتی کا چتر کیا ہوگا لوگوں کی آواز میں قید کیجئے ایک نظم کو یہ وہ دن ہے بہت بہت شکریہ آپ کا مریشہ پریم بہت شاندار آپ بولتی ہیں اور کس طرح سے دھارہ پرواہ طریقے سے بولتی ہیں حالانکہ ایک بات میں ضرور مجھے اسہمتی ہوگی کہ سوشل میڈیا کہ میں خلاف نہیں ہوں مجھے لگتا ہے سوشل میڈیا کا غریبوں کے لیے سوچنے والے لوگوں نے بھی بہت بہترین استعمال کیا ہے اور یہ بھی ایک الگ طرح کی میں کہوں گی کہ ایک طرح کا جنگ کا میدان بن گیا ہے جہاں بھی جیتنا بہت ضروری ہے اصلی دنیا میں بھی اور ورچول ورڈ میں